اچھا تو میں نے کہا سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے ابھی توجہ درہ چاہیے آپ کی مجھے یہ انشاءاللہ یہ آپ کی اتحار ہیں اگر کوئی کاریہ نہیں کہہ دے صرف قرآن سے ہی بات کرنی ہے میں سورہ یوسف میں آتا ہے کہ جب جوزلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو گئی دل پھینک بیٹھی اپنا ان کی محبت کی اثیر ہو گئی تو وہاں کی جو عمراء کی بیویاں تھیں انہوں نے زلیخہ کو تانہ دیا کہ تورے غلام پر یہ پردیسی پر فریفتہ ہو گئی تو زلیخہ نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ کہ وہ کیا چیز ہے وہ کتنا حسین و جمین ہے کتنا خوب روح ہے تمہیں کیا معلوم کچھ کے اندر کیا سے ساتھ رہے تو اس پہ آگے آکھر قرآن کہتا ہے کہ زلیخہ نے ان تمام عمراء و عزراء کی بیویوں کو بلایا اور ان کو یوں ایک کتار کے اندر کرسیوں میں بٹھا دیا اور اس کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا اور قرآن کہتا ہے کہ زلیخہ نے ایک ایک پھل اور ایک ایک چھوڑی ان تمام عورتوں کے ہاتھوں میں دے دی اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے ان پھلوں کو کاتو تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے ان پھلوں کو کاتا حسن یوسف میں اتنی نیم ہو گئی کھو گئی غرق ہو گئی کہ پھل کٹ گئے پھل کٹنے کے بعد کھال ہاتھ کی کھال کٹ گئی گوش کٹ گیا خون بے گئے اور کسی کو احساس تک نہیں ہوا کہ ہمارے ہاتھ کٹ گئے یہ پیغمبر عورت کیسے سلسل ناظر اس کا پھل کٹ گیا کھال کٹی گوش کٹا خون جے گیا بہتا رہا احساس تک نہ ہوا میں نے کہا یہ قرآن میں ہے کہ اندرگا جی پھلکل ہے میں نے کہا میٹرک میں پڑھ لیا تھا نا کہا نا میٹرک میں پڑھ لیا تھا اور میں نے کہا یہ یہ بھی تیرا کی جو ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ پاک نے جب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کو ایک شکل میں دکھانا چاہا تو میری شکل میں دکھا دیا یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کے حسن کو جب ایک شکل میں دکھانا چاہا تو میری شکل میں دکھا دیا میں نے کہا یہ تو یہ استطبعہ کیتا ہے نا مرزا نے یہ بات کہی کرے بک کہ یہ تو حقیقت ہے جی کہ ایک لاکھ چوبیر ہزار انبیاء جو حسن کو دکھانا چاہت ہوئے اس شکل میں دکھان چیئے یہ تو حقیقت ہے میں کہتی آپ وہ بڑا مطمئنے گواہ ہوئے ہیں میں نے جیب سے مردے کی تصویر نکال لی ساتھی بچے کی گم پڑی ہوئی تھی وہ گوندلی ہوتی وہ لے کے میں نے تصویر اس کی لے کے دیوار پہ لگا دی میں نے کہتی مردے کی تصویر ہے کہنے کے بلکل رہی میں نے تصویر کرتا ہوں میں نے گھر والے سے کہا کوئی ایک چھوری منگواؤ اور کوئی ایک پھل منگواؤ یہ اللہ کی مدد ہے وہ اتفاد کی بات دیکھیں کہ پھل کوئی نہیں تھا دنجا پڑا ہوا تک پیال اتنا بڑا وہ آ گیا میں نے کہا تُو اس کو دیکھتے ہوئے اس کے حسن میں کھو جا غرق ہو جا اور تُو اس پیاز کو کھا یہ پیاز کھ جائے اس کے بعد ترے ہاتھ کی کھال کٹے ترک گوش کٹے ترک خون بیتا رہے تجھے پتہ بھی نہیں کلے گا چل درہ شروع کا ہوئے 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 آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے ساتھ جو ہوا بقائدہ کورپیوں کا اپنے لگا کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا گیا ہے کہ میں نے تو اتنا بڑا کیلنج کیا تھا یہ میرے ساتھ ہو گیا گیا ہے اور بندے سارے بیٹھے ہوئے اب چھوڑی اور پیاز وہ پکڑنی رہا میں کہا کٹ کہا نا جی میں نے نہیں کٹنی کہ کیوں یہ مجھے ڈار لگتا ہے وہ میرے کہا عورتوں کو پہ ڈار نہ لگا وہ تو سن سے نازل ہوتی ہیں کمجور دل کی ہوتی ہیں مجھے تو ڈار لگ رہا ہے حسن یوسف جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہے تمہارا کیتا ہے نا کیوں جی حسن یوسف بھی ہے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا حسن بھی اس کے اندر ہے تو یہ تو بہت زیادہ حسین ہو گیا کٹ اس کو کہا نا لگا جی میں نے نہیں کٹنی مجھے در لگتا ہے میں نے کہا کوئی بات ہی تجھے در لگتا ہے یہ پھری مجھے دے میں نے کہا تو اس کی طرف گوھر سے دیکھتا رہا ہے تو میں پھری کے ساتھ تیرا ناک کٹ دیتا ہوں تیرا پورا ناک جو آنا ہے وہ کٹ کے میرے ہاتھ میں آجے گا یہ بات بھی نہیں کٹتا ہے اجماع کے تو دیکھ میں نے چوری پکنی میں اس کی طرف اس کی طرف جانے لگتا اس نے دو لگا دچ در 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 پہتا ہے وہ initiate پپنی سٹیڑیوں سے در 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 پاڑا باہر کے گیر دور سے ٹھینک کے جناب شرک پہ باگتا جا رہا ہости اور میں کہ ادر آکھ کتے دےے بچیا مناظرہ کریئے شور دے organizers ادر آ مناظرہ کریئے مناظرہ ختم ہو گیا اور ہوا بھی قرآن سے کیوں بھئی قرآن سے ہوا نا اتنی تیزی کے احساس بہتا کہ دو فرنان دور جا کے سرکتے کھڑا ہو گیا کہ میرا ناغ نہ کٹ دیں تو مشکل ہے یار حضر کو یہ کہے کہ قرآن سے مناظرہ کرنا ہے تو اس کا شوق بورا کر دو گے نا انسان ایک جگہ پہ میں گیا تو ایسا ہی ایک اور خندیر آ گیا کہنے لگا جی بات ہوگی صرف شرکتے لگاتے ہیں اس بات پہ بات ہوگی یار میری بھی قبر تھنڈی ہو جائے گی اور شاید میری بھی نجات کا سامان بن جائے آپ نے آگے جا کے یہ ضرور پڑھانا لوگوں کو پس انچانا ہے بڑی اثر ضرورت ہے ان چیزوں کی امت تک بنچانا ہے انچانا ہے وہ ساٹھ سال کا خندیر عجیب قسم کا بڑا نانتی آپ کو تاجب کی بات بتاؤں کہ ان میں سے جو بوڑے ہو جاتے ہیں نا ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں گول مو ہو جاتے ہیں ان کے آنکھیں بھی گول ہو جاتی ہیں جلد ایک عجیب جس طرح وہ سوادہ رنگ نہیں ہوتا وہ بڑاوے سے عجیب سے بن جاتے ہیں اور ایک ہی طرح سے ہو جاتے ہیں میں یہاں پہ ایک چناب نظر آیا پانچ چھ سال پہلے کی بات تو یہاں ایک دوست مجھے کہنے لگا جی میں ذرا آپ کو ایک آیٹ میں دکھانا لگا ان کے بوڑے کس طرح ہو جاتے ہیں کتنی لالت پڑھتی ہیں ان سے وہ گھے جناب ہم تو دو اندر جا کے دیکھا دو چار پائی پر بیٹھے گئے اس نے جا کے ان کے پاس پر ایک لگا دی کہندر دیکھوئے ننو آپ یکنین کنے خوف آرہا تھا گول موچھے ہوں کے خوفناک گول ان کی آنکھیں عجیب قسم کے اور ایک جیسے آگے ہم گئے تھے وہ ایک اوٹر پہ چار پانچ بیٹھے گئے کرسکیں کے اوپر وہ کہندر دیکھوئے یا ابھی باندر دیکھو ذرا بغیر ٹکڑ تو دیکھوئے ننو بلکل ایت جیسی شکرے اور ہتنی نخوص اب اس کا حد دو حساب رہے وہ ساڑ سال کا اسی طرح بڑا دانت افروض سیرا اس کا وہ آگیا جی کہنے لگا جی بات سکا کیا ہے میں ازرہ زیادہ پڑا لکھا ہوں اور مجھے قرآن پر آگ سے بھی زیادہ نا ازرہ دنسیئے موت کی کتابوں پر اعتماد ہے میں ٹھیک ہے جی تو جو مناظرہ ہوگا نا وہ حضرت موسیعی موت کی کتابوں پر اعتماد ہے میں نے کہا تیرے حضرت موسیعی موت کی کتابوں پر اعتماد ہے وہ جو ناوی ہوگا میں نے وہ اللہ نکالا میں نے کہا مرزے مردود کی جتنی کتابیں ہیں وہ مرزا کہتا ہے کہ میں نے اذنِ الٰہی سے لکھ لیں اور اس کی حصیت قرآن سی ہے میں نے ایک لفظ بھی اذنِ الٰہی کے بغیر نہیں لکھا اللہ کی اجازت بغیر نہیں لکھا تو مرزے نے اپنی کتاب غالباً تریاک القلوب ہے اس میں ہم پر ایک ہزار دفعہ لانت بھی ہے تو میں نے کہا کہ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کا ہر حرف پڑھنے پہ دس نتیا ملتی ہیں اور صاحب یہ بھی فرمایا کہ علی فلام امین کو ایک عرف نتی ہم نے تین ہے تیس ملے گی تو کیا مرزے کی جتابوں کو پڑھنے سے بھی تمہیں سوا ملتا ہے کہتا ہے حضرت مصیبہ وہ تو پوری قائدات کے لئے آیا تیامت تک انہوں آئے ہیں ان کو تو سواب کا انتہائی کوئی نہیں ہے تو میں نے کتاب نکال لی میں کو سواب کو آسل کراؤں تو میرا رات مرزے نے ہم پر ایک ایک ہزار دفعہ لانت بھیلی اپنی کتاب میں اور ایک ہزار دفعہ